موہی ہیلو گائز آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ٹیک و آج میں آپ کو بتاوں گا ونڈرز آف ورلڈ میں سے ایک تار محل کے بارے میں تار محل جو کہ اس وقت دنیا کے لئے محبت کی ایک اہم مثال ہے اس کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ جانتے ہیں مگر کچھ ایسی بھی ہیں جن سے آپ بے خبر ہیں اس محل کو 1631 میں مغلب آشاہ شاہ جہان نے اپنی پسندیدہ بی بی ممتاز کے لیے بنوایا تھا اس محل میں دو عاشق مداد لوگوں کے مقبرے بھی موجود ہیں شاہ جہاں اور ان کی بیوی ممتاز کا اس آلشان مقبرے نے فلڈ 2 ایکر جگہ کو سمیٹا ہوا ہے اور اس محل کے اوپر اس وقت 32 ملین کا خرچہ آیا تھا جو کہ آج یہ 70 ملین ہے یہ محل 1653 میں مکمل طور پر تیار ہوا دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ 17 جون 1631 کو شاہ جہاں کی سب سے پسندیدہ بیوی ان کے فورٹین بیوی کو برد دیتے ہوئے اس دنیا سے چلی گئی شاہ جہاں جو ان سے بہت محبت کرتے تھے انہوں نے ان کی یاد میں ایک مقبرہ بنوایا جسے آج ہم تاج محل کہتے ہیں اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں تاج محل کے ڈیزائن کے بارے میں تاج محل جو کہ آج انڈیا میں واقعہ ہے اس کو صرف ایک چیز کو ہی ذہن میں رکھ کر نہیں بنایا گیا بلکہ بہت سی پرانی اسلامی اور مغل امارتوں کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے مگر اس کی زدہ تر ترتیب تیموری مقبرے اور مغل بیلنگ سے لئی گئی ہے اس منصوبے کو ہمانیوں کے مقبرے نے متاثر کیا ہے اپنے باغات اور رہشت رہشت ایڈیٹیکچن سے پہلے مغل امارتوں میں ریڈ سینڈ سٹون کو استعمال کیا جاتا تھا مگر شاہ جہاں نے سنگ مرمر کو ترجی دی اس آئیڈیا نے تاریخ کو ہی بدل کے رکھ دیا اور اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیئے اس مقبرے کا دروازہ بھی پرانے مقبروں کی طرح ہے یعنی محراب کی شکل کا آپ اسے ایوان بھی کہہ سکتے ہیں یہ مقبرہ ملٹی چیمبر والے کیوب کی طرح ہے اس کی آٹھوں کورنر ایک بل نہیں ہے ایوان کے ہر طرف ایک بہت بڑا پشتاک ہے جس کے دونوں طرف ایک جیسی شکل کے دو محراب والی اوپننگ ہیں اس محل کے چار مینار قبر کو فریم کرتے ہیں ہر کونے پر ایک مینار ہے اس مقبرے میں ایک خوبصورت ڈوم بھی موجود ہے یعنی وہ بول نما شیپ جو اس کے اوپر سنگ مرمز سے ڈیکریٹ ہے جو کہ 35 میٹر انچہ ہے اس ڈوم کی شیپ پیاس کی طرح ہے اس لیے ایسے اونین ڈوم بھی کہا جاتا ہے اس کا ڈاپ لوٹرز ڈیزائن سے ڈیکریٹ کیا گیا ہے اس کا فائنیل یعنی ڈوم کی اوپر لگا ہوا پارٹ پہلے کول کا تھا مگر بعد میں اسے گلڈڈ براؤنز سے چینج کر دیا گیا یہ کام نائنٹیل سینچری میں ہوا اس کی اوپر ایک چاند لگا ہوا ہے اور اس کا رکھ آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے مہل کے چار مینار جو کہ 40 میٹر سے زیادہ لمبے ہیں انہیں صرف ڈیکریٹیشن کے لیے نہیں بلکہ کام میں لکھ جانے کے لیے بنایا گیا تھا ہر ایک میں دو اوپننز ہیں جس سے لوگوں کو نماز کے لیے پکارا جا سکتا ہے ایک مدے کی بات یہ ہے کہ ان میناروں کو باہر کی طرف بنایا گیا ہے تاکہ گرنے کی صورت میں یہ دوسری جانب گریں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو مغل اور اسلامی انداز میں تعمیر کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کے گیٹ پر لکھا ہوا ہے کہ اے روح تو سکون میں ہے رب کی طرف لوٹ آؤ اس کے ساتھ سکون کے ساتھ اور تمہارے ساتھ سکون میں ہے اس مقبرے کے سنگی مرمر کو بہت خوبصورتی سے تراشا گیا ہے جس سے یہ اور بھی خوبصورت لگتا ہے اس کے نچلے حصے میں پھلوں اور پھولوں کی تصویر تراشی گئی ہیں اس کے نچلے حصے میں یلو سٹون چیسپر اور جیٹ کا استعمال کیا گیا ہے اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کے انٹیئر کے بارے میں تاج میل کا انٹیئر اس کے ایک سٹیئر سے بھی زیادہ بہتر ہے اس کے اندرونی حصے میں کسی معمولی پتھر کا نہیں بلکہ قیمتی پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے اس کا اندرونی حصہ آرکونوں پر مجتمع ہے اس کا ڈیزائن بیزیٹر کو ہر چہرے سے داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے پر اس کا صرف ساؤت دروازہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ وہ دروازہ مقبرے کو کارڈن سے ملاتا ہے مسلم کلچے قبر کو ڈیکرویٹ کرنے سے منع کرتا ہے اس لیے ان دونوں قبروں کو نیچے ایک سادے قبرے میں بنایا گیا ہے پر لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کے ٹھیک اوپر نقلی قبرے بنائی گئی ہیں ان دونوں کا کیسے یعنی تابوت قیمتی پتروں سے بنایا گیا ہے ممتاز کے تابوت کے اوپر لکھے ہوئے لفظ ممتاز کی قبر کی نشاندائی اور داریف پیان کرتے ہیں یہ مقبرہ تین سو سکیئر میٹر بڑے چار باغ یا مغل باغ کے درمیان قائم ہے اس مقبرے تک جانے والے راستے کے درمیان میں ایک پول ہے جو کہ سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے اس باغ کے ڈیزائن کو پرشن ڈیزائن کی طرح بنایا گیا ہے زیادہ تر مغل مقبروں کے ارد ارد باغ ہوتا ہے مگر تاد محل کے سامنے کے حصے میں زیادہ تر باغ قائم ہے ہر قسم کے فروت کا دراخت اور ہر قسم کے پھول کا پودا ہے ہر گارڈن کی طرح اس گارڈن کے بھی پھول اس کی پہچان ہے یہ جگہ دنیا میں سب سے زیادہ وزیٹ کی جانے والی جگہوں میں سے ایک ہے دوہزار ایک میں یہاں پر ٹو میلین لوگ آئے اور دوہزار چودہ میں یہاں پر ساتھ سے آٹھ میلین لوگ آئے دن بھر دن یہاں پر آنے والے وزیٹرز میں اضافہ ہو رہا ہے اس مغبرے کی بنا پر انین گورنمنٹ سال بھر میں بہت سے پیسے کم آ رہی ہے آج کے لئے بس اتنا ہی گائز پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں